اجی خواہ تین حجرات صاحبان مہربان قدردان دل دھام کے بیٹھئے گا کیونکہ سوشل میڈیا سٹار سمارو شروع ہونے ڈالا ہے کہیں تو کہیں تو ہوگی وہ دنیا جہاں تو میرے ساتھ ہے جہاں میں جہاں تو اور جہاں بس تیر میرے جذبات ہے ہوتی جہاں صبح تیری ملکوں کی تیرنوں میں بری جہاں چاند کی سنے تیری باہوں میں جانے نا کہاں وہ دنیا ہے جانے نا وہ ہے دیا نہیں جہاں جہاں میری زندگی مجھ سے اتنے کفا نہیں جانے نا کہاں وہ دنیا ہے جانے نا وہ ہے بیان نہیں جہاں میری زندگی مجھ سے اتنی کفا نہیں ہاں 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 ساسے کھو گئی ہے کس کی آہوں میں میں کھو گئی ہوں جانے کس کی باہوں میں منزلوں سے راہیں ڈھوڑتی چلی کھو گئی ہے منزل کہیں راہوں میں کہیں تو کہیں تو ہے نشا تیری میری ہر ملاقات میں جہاں ہے تو میری ہسی میری خوشی میری جہاں جانے نا کہاں وہ دنیا ہے جانے نا وہ ہے بیان نہیں جہاں میری زندگی مجھ سے اتنی کفہ نہیں ہوں میں اس تو بھلے ہوں رجام ہوں تھیرا جس کلبوت بنایا ہوں پجتت کٹھے کر کے انہیں رو بچیان تکایا ہوں کسے چیز دی کسر نہ چڑی انہیں ہر رنگ ایسا لایا ہوں قادر دی قدرت دا یملا تے جٹا پہ د کسے نہیں پایا ہوں میں تیری تُو میرا چھڑنا جامی وے جو لڑ پنے وے چلائیاں تُوڑن تُوڑن بامی وے تُوڑن بامی وے تُوڑن بامی وے ہوں ہوں سوچ سمجھ لائیوں اکھیاں اے نا کھیڑ ممولی ہوں کسے دی پٹھی کھل لہاوے تے کسے چڑھاوے سولی تے کسے چڑھاوے سولی ہوں زخمی دل تے ٹھوکر مارے زخمی دل تے ٹھوکر مارے سب رسمان سن سار دیاں ہوئے ہوں ہوں میں کملی کی جانا ہے رمجان زاردیاں ہوں میں کملی کی جانا ہے رمجان یاردیاں ہوں ہوں میں کملی کی جانا ہے رمجان یاردیاں تے رے باجوں دل دیا میرمہ وے تے رے باجوں دل دیا میرمہ وے میرا جینہ کےڑے کم داؤں میری لولو وچ میری نس نس وچ میری لولو وچ میری نس نس وچ تے رشک دا دوبا وچ دا آجا 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 آجیاں اکھیاں ہو دیکھ دیاں دل واجہ مار دا آجا پردے سی آواز تای پیار دا آجا تے نو اکھیاں ہو دیکھ دیاں ڈھولنا ہاں تے مو اکھیاں ہو دیکھ دیاں ڈھولنا ہاں تے روح آجا پر دشتی ہوگی مینو سوڑے دیاں ڈنڈیاں لے آدے تیریز میری لادے میں تیرے کربان سوڑے آدے میں تیرے کربان سوڑے آدے میں تیرے کربان سوڑے آدے مینو سوڑے دیاں ڈنڈیاں لے آدے ریشمی پراندہ مینو لے دے گھٹے رنگ دہ دیشمی پراندہ مینو لے دے گھٹے رنگ دہ نالی فلان والی کورتی سوڑے تیریز میری لادے میں تیرے کربان سوڑے آدے مینو سوڑے دیاں ڈنڈیاں لے آدے مینو سوڑے دیاں ڈنڈیاں لے آدے سوڑے کراریاں ہوں دیاں کیمتی جی حاز لے رابچوں اتمنان ہووے فیدہ سب ہوندے تو نیسار ہو جا او نو پتہ لگے تا گمان ہووے دلہ ہارتے سئی اپا وارتے سئی ایتھے ہاریاں دی اچھی شان ہووے ایسی آشکی کری سر تاج شرہ کوئی حیران ہووے تکربان ہووے ایسی اشک بازار دی ریت ویکھی لکھا سائے تیر سید کوئینا جنیش جہان وچ پیر پایا یو دی بھمی کوئینا یو دید کوئینا ایشک جہی آسا کوئی شیبی نئی ایشک جہاں مشکل تیش دید کوئینا او تُو اندروی لب سر تاج شرہ شاڑ بارو ملن دی امید کوئینا اے ہو لفت محب تا دے وکھرینے جو دو درد ہووے او دو ہسیے جی اے ہو لفت محب تا دے وکھرینے جو دو درد ہووے او دو ہسیے جی کدے ہتھا نو کھول کے کھیر مگیے کدے چی ساچ مٹھیا نو کسیے جی کدے پتیاں یگے گئے نظم ساری کدے آپے نو بینہ دکھ دسیے جی اے ہی عشق دا مول سر تاج شرہ محرم جی میں آکھیں او میں وسیے جی اے اداس دسے جو گھن زدائے جو دل فی گاریاں چو چور دستا اے اداس دسے جو گھن زدائے جو دل فی گاریاں چو چور دستا اے نو پچھو کی کھٹے آئے دل بریچوں اگوں اکھون دل برچوں حضور دستا اے نا سب کی عشق دے بلن دیوے اے نا کر کے محب تاچو نور دستا کتھے کھڑائے سوچی سر تاج شرہ پینڈا عشق دا حالے بڑی دور دستا کچھ کھو کر پانا ہے کچھ پا کر کھونا ہے جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے دھوپر کے جیون سے ایک عمر چھوڑانے ہے زندگی اور کچھ بھی نہ نہیں تیری میری کہانے ہے ایک پیار کانگرمہ ہے ایک پیار کانگرمہ ہے او جو کی گلوانے ہے زندگی یا منار کچھ دین نہیں تیری میری کانی دی ایک کھار کانگ مار مینے تیرے نالوں سوڑا کوئی بھی بیگیا نہ سورج تتا تے جنتا گی تارے پتھرنے کوئی بل نہیں سی تھا دھا رُل دے فیر دے سی لوہا پار لاتی تا ایک چندر دی زکرنے بادے لکھیا نہ لے بیکھا نہ لے جمع میں میری سورت بلاتی تیرے نادے اکھرنے میری سورت بلاتی تیرے نادے اکھرنے اتھے کوئی نہ ملتا آپ پہ رب ملاؤں دائے ملنا پچھڑے ہاتے سب کسمت دے چکرنے جڑے سج ہانے ایک دوچے تو بشڑ گئے مورے کے سج ہانے مڑے ہو جاگے ٹنکرنے مورے کے سج ہانے مڑے ہو جاگے ٹنکرنے فس جڑا پیاریاں چھڑے کے نی جائید جان تو پیاریاں دگانی کمائید کوئی پیری دل وی چھو دا ہوئے کوئی ساہو عدکے چھو دا ہوئے کوئی پیری دل وی چھو دا ہوئے ساہو عدکے چھو دا ہوئے اونو تھے ڈانی ماری دا ہے تھے ڈانی ماری دا سچے اے رب تو ڈینی دا وے جان تو پیاریاں وے دانی کریداں وے جان تو پیاریاں وے دانی کریداں کوئیے تینوشوں کے بڑا میک اپ تے بریک اپ دا ہان جی آج جسی گال کریں گے کوئییاں دے میک اپ بارے ایک تے جیو دا لوگ ڈاؤن ہوئے نا کوئییاں دا تھے بڑا یوکھا ہوئے آپ پہ اور دو مینے پہلے جڑیاں پاپا دیاں پرییاں لگ دیاں سینا آج کلی کلی زندرو لیڈینے لگ پور باہر آیا پی یا ریکھتے ترہ 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 دے فیشن آگے جگہ جگہ دے بلوٹی پالر کھول گے اب کئی پرکاردیاں کریما آگیاں ہون تے رانو مونڈلا نے مو آلیاں کوڑیاں بھی نا فوٹو کھچکے پہنگ گیاں تو نا سلے سکیٹر سے لکھنگ گیاں نیچورل گلو پرا ہو پوڑر تے رے مو تو کرنڈیاں فلو نیچورل گلو اور مینی کیور پیڈی کیور اے سابتے ہون آئینے اور شوٹیاں ہون دیاں تے نیل کٹر نہیں ہی نسیو ہون دا ہون دا سار یہ دندیاں ناو شیلن لگیاں ہون دیاں سی تو ہون پوری ایکشن مارکے کہن گیاں میں نے مینی کیور کریا ہے میں نے پیڈی کیور کریا ہے اور تو ہی بھی سوچ دے ہوگے میں تے کوڑیاں دے مگر ہی پہنگاں میری خرے کوڑیاں نا پتہ نہیں کی دوشمنی اور میری انہوں نے کوئی دوشمنی نہیں اور باس میں نے اک و گالا گوثا لگاں کہ یہاں جیدو چکڑے بھائیں نا پھارے پھارے ٹچی پھر نے ہاں ناااااااا ہٹھے کوڑیاں تو ہون دیاں دا کام میں تو ہون دیاں چکڑے ہون دکھرے پھر آپ اگیوں جنگیاں یہ ہمارا کام ہے ہم گرلز ہے نا ہم ہی نکھرے اٹھائیں گے اور کس نے اٹھانے ہیں باس یہی چیزہ کر کے میں نے پر مہنو گوثا جڑ دا اگر کرے پا میں ڈیڈی نو بڑا بڑا کیا کے بلوں دیوں نے پر وہاں اب دی ماسی نو جی 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 کر کے ریپلائی دیں گے ہیلو جی بل جندر جی میں تو دا ستندر جی تو سی وی او سنگل جی میں بھی ریڈی ٹو مینگل جی میں نا آگیا مئی جی کل یہ جنگل جنگل جی اگر بل جندر بھی ریپلائی کر رہی اندھی او پراوہ میں بل جندر کورنی میں بل جندر سنگا مجھ سے خlearning لوگ کی تو سنگانinka ڈی موسیقی 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 کرنو کہ تیرا دکٹ ہے تیر تو ایتھے لوگ کانیاں کودیاں تیر دکتا ہونے پیدا شرم نیاں دی تیرنو خیرہ سمجھا گتے چل دا رہے گا پر میں ایک ایمپورنٹ میسے دینا چلنا کہ کودیاں گلت ناکو یار کودیاں تیر ریسپیکٹ کریا کرو باکی تا نوپدہ کرونا بھی چال رہا سو اپنے کریر ہو سارے سیف رو باکی سائنس نے تیر دا لاج کاٹی دیتا ہے کہ دو پیگلا ہو دے کرونا پیجاؤ پیگلا ہو سارے پید پیشنان پیشنان سارے پیشنان پیشنان سارے پیشنان چ perpetی سارے پیشنان سارے میمپورنٹ جوگام سارے شیخنان پیشنان سارے پیشنان رہا و منیمبورنٹ سارہ دھت happier سارے کامکوم ia پوری سارے پیشنان ممی میں کار دنیا ساو میں کار دنیا کمنا ساو چہی رہن دو میں کار دنیا نہیں پتہ تہی کنا کرنا میں ہے گنا تاٹے پیو دینوں کے میں کار دیا کام مد ہے نا فریز سرمینٹ نننو میں دا کارنے چلی ہیا میرے آنے دا کراپان دے وہاں جلی آہو ملو کیوں ساملی انہوں رہن دو شکتی چھ Bil اوٹ تو تھی تھی ہمین اوٹ 遠 جتے کار رہا کبھی کم کار دنیا ساؤن دے Unterstützung آہو تھی ہمین من نے چکا تھی ہمین میں کم ساڑ کم کار دے ممی م میری گاؤس ورا کے جائے ممیшь شگ مجھے دیوٹیال آنایا کہ میں جیمانا جوئیز کا آنایا ہے ممی میں جیمان چل لیا ہے کیڑے جیمان دیب جیمانی آرہا ہے چانگی پالی پتھلی دا ہے کم لیا ہے اور تو وہ گوانڈیا کے کڑی وانگو توری پر گی ہونا ہے مممہ میں زیرو پیگر کر لیا ہے اس لائک کے لیے اپنے اچھا چال چال چاں پرو جڑے ہندےی انجام چاہے مجھے خوشκ رائے دامبلا اہو چکی اہو ناہ چکی موڈیاں جبال کرال کنتی میں موڈیاں دے ہیں کڑیوں نے موڈیاں دے ہیں مممی میں جب snare پونوں گوڑ Chain سکت میں پھینک کی کنگو رائے handsome مممی میں جب enorm کچک کر لیا غیب میں تو فیٹنس چنگو رائےinnen سکتawaین سکت realizeй مصور ہے یہاں ہے کہ یہاں ہے مونٹے آمار گی بانجا پہتہ جمائی کسی نلشتہ لائے باز توسی تھی میری ساری امید داندے پانی پادو ساری اکتو واد کےک ساری ام گوئن جا لائن بائی اچھا میری گالسون میرو بوت جی کئی نامینوی آئیا ڈائیڈ تو میننو میت آسید گماندھیوں دا بیاں آدیا ابھی دو ہوتنے کے لئے لیوز کارلا اچھا مونٹا بڑی کارلا اچھا بڑی کارلا اچھا بڑی کارلا مونٹی ماف کرنا گلتی ماری سے ہو گئی مجھ کو رانا جی کیا ہے ایسی کو دیکھ رہا ہوں پہلی بار دیکھا ہے اوہ ہاں ہمارے بستی میں تو تمہارا آنا جانا ہوتا ہی نہیں ہوگا تمہاری برادری اور ہمارا سماج بہت الگ ہیں تم کہاں ہم کہاں کبھی کبھی تو پتے کیا لگتا ہے ہم انسان ہی نہیں اس لئے نہیں ہم گھنر ہیں بلکہ اس لئے جو سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں ہمارے وہ شائری تم میں سے کسی سے پوچھے جاتے ہوں ہمارے چلنے پہ اٹھنے پہ بیٹھنے پہ سوچنے پہ سب پہ سوال اٹھتا ہے پتہ ہے کبھی سوچنا کہ ہماری بھی کچھ خواہشیں ہو سکتی ہیں کچھ سوچ سکتے ہیں ہم بھی وہ ہوا میں اڑتا نہیں ہے آہ آہ اس میں جانا چاہتے تھے بس ایک بار بس ایک بار پر وہ چھتھی جو بھرتے ہیں نا اس میں ہم بتائی نہیں پائی کہ ہم کون ہیں لنگ نہیں پتہ تھا نا ہمیں ہمارا کسی نے نا ہم سے سپنوں کی بات بولی تھی سپنے وہ دیکھتے ہیں جو زندگی جیتے ہیں اور ہم بس پیٹ کات کے جیتے ہیں زندگی تو آپ جیتے ہیں ہم نہیں وہ ہم کو ہمارا میل پی میل نہیں پتہ نا لیکن ایک بات یاد رکھنا خوشی ہو یا گم کا ہو تمہارے وہاں پہ موقع ہم تمہاری دہلیز پر رحمتیں برساتے رہیں تم ہمیں ہزار گالیاں دو پر پھر بھی ہم تم پہ تالیوں سے آئے شربات دیتے رہیں برابری مد دو ہمیں بس گیر نہیں ہے تنا بتا چلے جاؤ یاد سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اکیلا چھوڑ دو مجھے کہاں نہ میں نے اکیلا چھوڑ دو مجھے کہ کیا بولوں میں تب کیوں نہیں آیا تھے پوچھنے کے لیے میں پانچ سال کی تھی تب وہاں کھڑے ہو کہ میرے پابا میری ماں کو مار رہے تھے تنا مطلب کا وہ رو رہی تھی وہ چلا رہی تھی وہ ودد مانگ رہی تھی تب کوئی نہیں آیا میں پانچ سال کی تھی میں ایسے میں ایسے چھوڑ کے رو رہی تھی میں میں سوچی دیں کوئی آئے گا کوئی مجھے پیار کہے گا کوئی مجھے بچائے گا پھر کوئی نہیں آیا میں چھوڑی رہی وہ اس دن ترا انسانیت کے اوپر سے وشمال سٹ گیا اس دن سے سب چال ہو ہوا اس دن میں ٹوپ گئی روز ہوتا تھا کہ میں سب روز تڑپتی تھی ویکن پھر بھی اپنی حمد اٹھا کے رکھی میں بڑی ہوں گی میری اپنی زندگی ہوں گی نہ بڑی ہوئی سپول گئی میں سوچی تھی پیار میں کبھی پیار نہیں ملا مگر بہار سرور پیار ملے گا میں سوچی تھی میں خوش ہوں گی میرے دوست ہو گئے میں دوست بنائی بگر انہوں نے مجھے پیار نہیں کیا انہوں نے مجھے اپنے لاکر سمجھا میں نے ان کی سارے کام کی ان کا کچڑا بھی فکا میں نے اور انہوں نے میرا پیٹ پیچھے بزاک اڑایا مجھے چھنایا مجھے چھنایا مجھے ناؤ کر بلایا اس نے پھر میری ہممہ ٹوٹی اور میں پھر بھی ہسی میں پیچھے بینچ میں بیٹھ کر رول گیا لیکن کسی کو دکھنا نہیں دیا کہ میرے بھول ہوں میں پھر بھی ہسی بیزا جی بھگوان نے اتنا برا نہیں لکھایا میری لئے اور پھر پھر ایک انسان آیا میری سندگی میں میری سوچا اب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب مجھے کچھ ہی ملے گی میں نے اس کو اپنا سب کچھ دیا اپنا پیار دیا اپنی دل دیا اپنی عزت دیا سب کچھ دیا سب کچھ بول دیا میں نے اس کو اپنی ساری دل کی باتیں اور اس نے میری زندگی کو کھلونے کی طرح توڑ دیا میری زندگی اس کے لئے بست ایک کھلونہ تھی اور میرا دل میری عزت وہ بھی ایک کھلونے کی طرح ٹوٹے گی اور ہمت نہیں بچھی نہیں بچھی اور ہمت کیجے بچتی ہمت میں آسدن کرتی تھی مجھے وہ 5 سال کی بچھی دیکھتی جو ایسے کونے میں بیٹھ کے ایسے رو رہی تھی وہ 15 سال کی بچھی دیکھتی تھی جو اس پیچھا بیٹھ کے رو رہی تھی وہ 8 سال کی بچھی دیکھتی تھی سڑک کے بیچ میں بیٹھ کے رو رہی تھی کہ کوئی آج آئے کوئی اس کو بچھا لے کوئی نہیں آیا اگر کوئی اس 5 سال کی بچھی کی پاس آتا اس کو بولتا میں ہوں تیرے ساتھ میں دجھے پیار کروں گا آج یہ نہ ہوتا میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو ملے نہیں مگر ان کی آتما ضرور ملکے ان گھوٹتے ہیں وہ زندگی بھرے کمرے میں جن کے پاس کوئی نہیں آیا زندگی کیا ہے زندگی 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 ایک کھیل ہے زندگی ایک گانہ ہے زندگی ایک صرف میری ماں ہی تھی جس کو میرے اندر کچھ نظر آتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے وہ سیکنڈ سٹینڈر کا میرا سکول پلے جس میں میں ایک پیڑ بنا تھا اور کوئی ڈائلوگ بھی نہیں تھا میرا اس میں لیکن میری ماں کو میرا پرفورنسس بہت اچھا ہوں ان فیکٹ میں انہیں دنیا تا سب سے خوبصورج بچہ لگا لیکن کبھی مجھ کو میرے اندر کچھ چیز نظر نہیں آئی جب ماں ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے اپنے آپ کو ان کی نظر سے دیکھنا شروع کی اور دھیرے دھیرے ان کی ہر امید میرا بھروسہ بن گئے ایک چھوٹے سے ڈبے پہ جو میں بڑے بڑے ستار کو دیکھا کرتا تھا تو اپنے آپ سے صرف ایک ہی سواگ پوچھتا تھا کہ ان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے میں صحیح سوچ کے نیا پہ آ گیا مجھے ایسا لگا کہ اس سکرین کو صرف میری ضرورت یہاں آکے پتہ چلا کہ جتنے ایکٹنگ ٹی وی پہ ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ٹی وی کے پیچھے ہوتے ہیں نہ جہاں بھی جاتا مجھے میری جیسے دنسو اور دکھائی دیتے ہیں ان کی ماباب کا بھی ہی سپنا ہوگا جو میرے ماباب کا تھا میں ڈیریکٹرز کو میسیز کرتا ووٹس اپ کرتا کول کرتا لیکن میرے میسیز کو سین کر کے بھی انسین کر دیا جاتا تھا میں ہم سے ریکویسٹ کرتا کہ سر مجھے ایک موقع ضرورت تھی میں نے کام سکھا ہوئے میں نے تین سال تھیٹر کیا ہے سر صرف ایک موقع ضرورت تھی ہمیشہ یہی کہہ دیتے تھے اوکے ای کول یو ان ویلیو سی لیکن ابھی تک لیکن میں یہ جنگ جیتنا چاہتا ہوں میں یہ سفر پہ اترنا چاہتا ہوں مجھے یہ سفر کرنا ہے کسی اور کے لیے نہیں فرمجیت پال دوارا لکھی رچنا میں آزاد پارت دا مزدور بول رہاں میں آزاد پارت دا مزدور بول رہاں میں جد نکل پہ آ پیدل ہی شڑکیتے ہیں کئی کنکر پتھر میرے پیراں ہی اٹھا ٹوٹے میں جد نکل پہ آ پیدل ہی شڑکیتے ہیں اوکھن پانا کیر دی گرمی غریبی میرے پلے سی میں میری پتنی بیٹا میرا چوک سمان چلے چل دیاں چل دیاں جتی ٹوٹی اوہ میں رسی نال سی جھٹی پیدل ہی شڑکیتے ہیں پیدل ہی شڑکیتے ہیں کئی کنکر پتھر میری پیراں ہی اٹھا ٹوٹے پیر بھی تھلیوں پھٹ چلے سی تلیاں تے پہ کٹ چلے سی پیر بھی تھلیوں پھٹ چلے سی تلیاں تے پہ کٹ چلے سی دکھ درد تے پیڑاں دے نال دکھ درد تے پیڑاں دے نال بیٹھے اسیں ایک برک تھلے سی دکھ درد تے پیڑاں دے نال بیٹھے اسیں ایک برک تھلے سی آکر نو پھر کجنا سجیاں آکر نو پھر کجنا سجیاں چلے اسیں اُس ورک دے اوتے آکر نو پھر کجنا سجیاں چلے اسیں اُس ورک دے اوتے میں جد نکل پیاں پیدل ہی سڑکی اوتے لکھاں کمکر پتھر میرے پیراں ایٹھ ہار ٹوٹے پال جد نکل پیاں پیدل ہی سڑکی اوتے میں آزاد پارکدہ مزدور بول رہاں میں آزاد پارکدہ مزدور مجھے اُن سے ملنے بندی دمک رہے ہیں یہ تو ملاقات کا وقت تھا جو اب گجر چکا ہے میں بھی اپنے راستے مزدور 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 سیما مزدور 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 ایسان مزدور مزدور سورگ کے دوار تک دوسرا بن سنے گا کہ تم چلی تو گئی من اکیلا ہوا ساری شادوں کا پر زور میلا ہوا کہ تم چلی تو گئی من اکیلا ہوا ساری آدوں کا پر زور میلا ہوا جب بھی لوٹی نہیں خوشبوں میں سجی من بھی بیلا ہوا تن بھی بیلا ہوا کی من بھی بیلا ہوا تن بھی بیلا ہوا کی ویرث کی بات پر خود کے آگھات پر سب سے مہتو پوڑ بیرث کی بات پر خود کے آگھات پر بیرث کی بات پر خود کے آگھات پر روٹتی تم رہی میں مناتا رہا میں تمہیں ڈھونڈنے سورگ کے دوار تک بہت 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 دہنے آواز میری کمیتہ کا شیرشک ہے پہچانا مجھے پہچانا مجھے میں سوچتی ہوں پھر کہتی ہوں ڈرتی ہوں پر سب سہتی ہوں میں آواز ہوں دبی ہوئی میں چیک ہوں گھٹی گھٹی میں وہ پہلی کلکاری ہوں پہچانا نہیں تیری راج دورالی ہوں میں درد ہوں چھپا ہوا ہوں زخم میں ہرا ہرا میں برکھا کی پوند ہوں میں ساگر آنکھیں موند ہوں میں زائقہ ہوں پیار کا وشواس ہوں میں آپ کا تیرے ہاتھ کی شوبہ بھی ہوں ہوں ہر وقت تیرے ساتھ بھی میں چوڑیوں میں کنگن میں ہوں میں ہوں ہاتھ کے سواد میں میں دل کی ہر چنتہ میں ہوں ہوں مندروں میں سجی ہوئی میں درد ہوں جو انکہا ہر مرد کی طاقت بھی ہوں میں ہوں وہی جو گھائر ہے تیرے بوجھ سے دبی ہوئی میں آئی نہ ہوں پیار کا ہوں پنکھ تیری اڑان کا ممتہ سی کومل میں ہوں ہوں شیرنی سی ویر بھی میں وہی جسے تم بھول گئے ہوں وہ چنگاری جسے سمجھ تم پھول گئے میں جلنی جلن بھومی بھی تمہاری ماں تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی ماں ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یواؤ کے اندر جیون جینے کی کٹھنتہ اور اس کی ستتہ کو سمجھنے کی شایر شمتہ نہیں بچی اس لئے وہ جیون سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس سے ہار مان جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بس انہیں کو پریرط کرنے کے لئے آدھارت ہے میری یہ پویم جیون میں کتنے کشت دکھاتے ہیں آتے ہیں مگر پھر جاتے ہیں پھر بھلا ہم یہ جیون تیاغ کر کیا پاتے ہیں مانا مانا کی یہ دکھ کے خیال بہت ست آتے ہیں پر بھلا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ موسلا دھار ورشا کے بعد ہی اندر دھنشکی کرنے آکاش میں چھایا کرتی ہے رتوے بدل جایا کرتی ہے بس ضرورت ہے آس کی جیون جینے کی پیاس کی جو کبھی نہ بجھنے پائے اس امرت میں جیون کو بس ہم پیتے جائیں بس ہم پیتے جائیں مانوشی ہیں ہم سبھی جیووں میں سروسریشت ہیں ہم تو کیوں نہ اس کا عیرتہ کو تیاغ کر سروسریشت بن جائیں کشتوں کی اگنی میں تب کر کیوں نہ سونے سا دمک جائیں کیوں نہ دکھ کے ساگر میں ڈوب کر موتی سکھ کے چنلائیں آپ بیتی کو جائیں بھول اور سمجھیں اس سونڈ میں جیون کام ہو ہو پت پر کتنے ہی شول بن جائیں گے وہ فول بنے سشکت اندر کے وجر سا اور بن جائیں جیسے شیو کے ترشول سا سویم سمجھیں اور سمجھائیں اس سونڈ میں جیون کام ہو جیون میں کتنے کشت دکھاتے ہیں پر دھیان رہے آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر بھلا یوں جیون تیاک کر ہم کیا پاتے ہیں پھر بھلا یہ جیون تیاک کر اسی انہوں نمبر سے ہائی آم یور بگ فین کبیر منی من بڑھ بڑھانے لگا اچھا بگ فین تو آؤ اور میری کہانی ختم کر دو ایسا بول کے اس نے فون رکھ دیا تھوڑی دیر بعد پھر سے اسی نمبر سے ایک میسیج آیا ای نو آپ تھوڑا بیزی ہوں گے پر اگر ایک بار ریپلائی کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تب ہی کبیر کو زیادہ ہی ریڈیٹ ہو گیا اور میسیج کا ریپلائی دینا شروع کیا پر اس کی نظر پڑھتی ہے اس کہانی پہ کچھ سوچتا ہے اور پھر ریپلائی دینا شروع کرتا ہے صبح کے چھین بجے تک دونوں نے باتیں کی پھر کبیر نے کہانی کا نیا پندہ شروع کیا کہانی کا ٹائٹل تھا ایک اجنبی اور ایک میسیج تو باتوں کا اور اس کہانی کا سلسلہ روز کا ہو گیا کبیر کی کہانی بیس سیلر کا کھتاب جیت چکی تھی جس کے ٹائٹل کے ٹھیک نیچے اس نے لکھا تھا ڈیڈیگیٹی ٹو میسیج کبیر اور ایک اجنبی حسینہ کال شام ہوا بڑی سونی چال رہی سی تے امبا دی میک نے میں نو بگیچے وال کھیچ لیا نا میں منجی اٹھتے بے کے قدرتیاں واسہ سنن لگی تا انہ دے وچھکار ہی میں نو درختان دے گپتگو کرن دی آواز بھی تھوڑی گل تھوڑی عجیب سی پر سی سچ نازک چے دل والا پتہ اکھا مچ نمی لیا آکے بول دا ہے آج تھی میٹنگ تو باد سانو میڈم سب کچھ دستی نہ چاہی دا ہے آخر ہے تاو بھی سادی سادھی ترتی والسی نا ایمی نا آبا تبا کچھ بھی بول لی جایا کر ہری سیاں شلاکو ماں سے ٹین لی آپ پتہ نہیں کننے دن ہے گیا کننے دن نئی تو بچاری ہاتھی سیون دی وٹی پتہ کی خواہ کے مار کس تھی پھر ہن جواں پر اگلے نال پتہ تینی دی ہاں وچھ ہاں ملون دا ہے گوان چھو آواز آن دی ہے کتنا ہی ہو اے دنیا انسانہ بغیر نہ ہو ہوا زہری نہ ہی ہونا زبان تے زہر کٹی سوڑی ہو اے دنیا انسانہ بغیر لو جی ہونتا شہرانے میں حکم کر دکتے نہیں تینی پین ذرا ہس کے بول لی اوہ گالبے رکھ زرہ ٹھہر جا اجے کیپتہ اینہ انسانہ تے ماں خودرت نو پھر ترسی نہیں آ جانا تو پہلا اینہ سپنے سنجھوئی جا اونا تم اکھو نہیں چاہی دا میرا خیال ہے کہ کرونا وائیرس تے اپنوں ہی جیرا لوکسٹ آئی مین ٹٹی دل والا حملائی اس پلان نو ضرور سکسیسپول ہونہ پوے گا آگیا آئے وڈا انگریج کیا سنا کی کہن دے یا تیرے میپل دوست تے انگریجی نو اپنے روم روم چھو سال لین والا امب اوہ آئی مین مینگو ٹری بول دا ہے میری فریند کیا سنا آن دے نے کہ جیڑیا بہتے پوتری فیڑ دے انسانہ نی سادھی وار گے لکھان درکت کٹتے سی آم آیا وی دنیا چیپنا فیڑ دے سی نا چنگی مار پئی ہے نا نو کچھ چھر ایک گپتگو ہور چال دی ہے تے میں منجے تے بیٹھی چنتہ گرست ہو جاننیا میں تھوٹ کے اپنے کمرے ویچ گئی تا میں نو ڈنگی سوچ ویچ ڈببی ویک میرے پتی نے پوچھیا کی گال ہوئی ہے تا میں انہ نو بگیچے والی ساری کہانی کیا سنا آئی اگو میں نو جواب اے سنا نو ملیا اچھا جے ہلا تیرنہی مارے ہو جاننیا تا میں کل تکان دو کنٹے واد کھول لیا کروں کر دو پیسے واد دا جانگے تیرنہی کیا کیوں چپ کر گئے تے اس طرح بعد ساری رات میری چپو بھی نہ ٹھوٹی پر نیند میں نو بھی نہ آئی میں ہی سوچ رہی سی کہ جو او وہ ساری درفت سانو سمجھونا چوندے سن او تا سانو پھر سمجھ نہیں آئی پیسے بھی دوڑ اجے بھی سڑے مانوے چی شادی سے جوڑی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں سونیا جس کی شادی کی بات بارہ کرنے کے بعد شروع ہو گئی اس لئے ظاہر سی بات تھی کہ وہ بھی ایک پڑھا لکھا اور اچھی نوکری کرنے والا لڑکا چاہتی تھی سمجھ بیٹنے کے دوران کافی رشتے آئے ان میں سے ایک رشتہ جو کہ ویدیش میں رہنے والے مندیب کا تھا مندیب کے ماں باب یہی شہر میں رہا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا ویدیش میں ہے اور اچھی کمائی کرتا ہے بس انہیں گھر سنبھانے والی ایک لڑکی چاہیے سمجھ بیٹنے کے دوران اگر وہ ویدیش میں رہنا اور گھومنا چاہتے تو وہ جا سکتے ہیں مندیب اور سونیا کی شادی ہو گئی مندیب ایک مہینے کی چھٹی ختم ہونے کے بعد ویدیش لوٹ گیا سونیا اس شادی سے کافی خوش تھی مندیب اک سے سب کا حال چال جاننے کے لیے فون کرتا رہتا تھا نہ جانے اب کیوں شادی کے کیول ایک دو سالی مندیب گھر آیا ماں باپ کی موت کے بعد مندیب کبھی گھر نہیں لوٹا سونیا نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا تھا اور ان دونوں کا گزارہ کرنا کہی مشکل سا لگ رہا تھا سونیا نے کئی بار مندیب کو فون اور میسیج کر کے اپنا حالے دل بتایا اور اسے سمجھایا کہ بس وہ ایک بار گھر لوٹائے مندیب نے نہ جانے کیوں اسے مہتب دینا ضروری نہیں سمجھا ساتھ میں اپنا فون نمبر بدلیا اور ویدیش میں بیٹھے اپنا شہر والا جو گھر تھا بیش دالا اس نے ایک دفعاوی اپنی پتنی اور چھوٹی سی بچی کے بارے میں نہیں سوچا اسی کارن سونیا بیمار ہونے لگی اور تناب میں رہنے لگی سونیا کے ماں باپ نے اسے سنبھالا اور سمجھایا کہ وہ اپنی بیٹی کے بھویشے کے بارے میں سوچے سونیا زندگی کے دکھوں سے اُبھرنا سیکھ ہی رہی تھی کہ اس کو ہمت دینے والے اس کے پیتا کا نیدن ہو گیا پر اب سونیا نے نشت کیا کہ پیتا دوارہ سمجھائے گی باتوں کو وہ ویارت نہیں جانے دے گی اس نے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو میں اپنی آبیتی کو ریکوڈ کیا اور مندیب سے تلاک وکھت جیسی مانگ کی ظاہر سے بات تھی کہ ایک ویڈیو سے مندیب پر کچھ فرق نہیں پڑھنے والا تھا پر اس کے ذریعے بہت سی لڑکیاں سامنے آئے جن کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوتا رہا ہے مندیب جیسے لڑکے ویدیش میں اپنا الگ پریوار اور زندگی بتاتے ہیں اور سونیا جیسے لڑکی کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں بہت سی لڑکیاں سامنے آنے سے آج ایک بلند آواز بنی ہے جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے دیئے ہوئے اچھے پل اور درد بھرے پل بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک فلیش پیک اسٹوڑی کی طرح گھومنے لگتا ہے اور ہم اس میں پوری طرح کھو جاتے ہیں جو اچھی یادے ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پر بہت گہرا اثر کرتی ہیں لیکن پتہ ہے کبھی کبھی خود پہ بہت گصہ بھی آتا ہے کہ ہمارے جیون میں ایسے پل آئے ہی کیوں ان پلوں کو ہم نے جیا ہی کیوں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جسے یاد کرنے سے ہم خوش تو ہوتے ہیں پر ہم خود سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہم خود کو پریشان بھی کرنے لگتے ہیں ہم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں ایسے استھیتی کا سواگت کرنا چاہیے ایسے استھیتی سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے جندگی سے چلا بھی جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کے دی ہوئی اچھے یادیں ہیں اس کے دی ہوئی اچھے پل ہیں تو ہم ان اچھی یادوں کے سہارے ہی تو اس کے جانی کے بعد بھی اسے اپنے پاس ہونے کا حساس کرتے ہیں اسے ہم محسوس کرتے ہیں بھلے کچھ پل ہی سہی ہم ان پلوں کو یادوں کے سہارے جی تو لیتے ہیں جب جی چاہتا ہے تو ہم یاد کر لیتے ہیں جب جی چاہتا ہے تو ہم اس سے گصہ بھی ہو جاتے ہیں خیر میں اس پہ بس اتنا کہنا چاہوں گی ہمیں دل سے اس استطیق کا سواغت کرنا چاہیے تو اس پہ میں نے کچھ پنگتیاں لکھی ہیں جو اب سب کو سنانا چاہتی ہوں حالانکہ یہ پنگتیاں بہت چھوٹی ہیں تمہارے ہو جھکی نجرے تمہارا ہو منموحک مسکان تمہارے اس نراز کی میں بھی میرے فکر تمہارے ہوٹوں پر صرف میرا جھکر کتنا خوبصورت ہے نا تمہاری یادوں کا سفر موسیقی 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 موسیقا موسیقا